تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ہمارے وہ تمام بھائی جو باہر سے سفر کر کے آ رہے ہیں چاہے وہ جس ملک سے بھی آ رہے ہوں جس خطے سے بھی آ رہے ہوں وہ آ کر کے اپنے آپ کو ہرگز نہ چھپائیں یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھپائے اور چھپانے کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کے اندر یہ وائرس آ چکا ہو اور وہ جب دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا پایا جایا گیا حتیٰ کہ اس کے گھر میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا اس کے نتیجے میں یہ وائرس دوسروں میں پھیل جائے گا اور اس کے بعد ماہرین کے تحقیق کے مطابع چودہ دن کے بعد جب اس وائرے کے وائرس کے اثرات سامنے آئیں گے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی لہذا ہر انسان جو باہر سے آئے وہ اپنے آپ کو ہرگز نہ چھپائے اور اس سلسلے میں جس خطے میں جو حفاظتی سنٹر تائی کیے گئے ہیں وہاں پہنچ کر کے اپنا معاینہ کرائے اپنا چک اپ کرائے تاکہ جب اس کو سارٹیفیکٹ مل جائے کہ آپ کے اندر اس طرح کا کوئی وائرس نہیں ہے پھر وہ اپنے سماج میں داگ شامل ہو اپنے آپ کو چھپا کر کے اور چھپے راستوں سے نکال کر اپنے آپ کو گھر تک پہنچانا یہ دراصل دوسروں کو خطرے میں ڈالنا ہے اس میں نہ شرمانی کی بات ہے نہ گھبرانی کی بات ہے نہ چھپانی کی بات ہے اللہ کے لئے اس پر ضرور عمل کر لیں اور باہر سے آنے والے چاہے ہمارے جتنے جاننے والے باہر سے آنے والے ہوں ہم یہاں سے ان کو ترغیب دیں بلکہ ان کے لئے انتظام کریں کہ وہ آنے کے بعد پہلے وہ حیفہ سے چنٹرل میں پہنچ کر کے اپنا معاینہ کرائیں اور جب اچھی طرح سے کلیر ہو جائے کہ وہ محفوظ ہیں تب وہ اپنے گھر اپنے دوستوں اور اپنی وجہدوں میں پہنچنے کا اقدر اس سلسل میں چوتھی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کشمیر کے کچھ مستنطرین ڈاکٹروں سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اور ان ڈاکٹروں میں محترم ڈاکٹر زہر احمد صاحب محترم ڈاکٹر میراج صاحب محترم ڈاکٹر عادل صاحب ڈاکٹر ارسلان صاحب ڈاکٹر مدفر صاحب اور چند دوسرے حضرات تھے ان تمام حضرات کے ساتھ تفصیل سے گفتگو اور اس مرض کے پھیلنے کے رفتار مرض کے پھیلنے کے اثارات اور اس وائرس کے کام کرنے کے طریقے کس طرح سے ہوتا یہ ساری تفصیل سننے کے بعد پھر اخیر میں ان کے ساتھ ہی مشورے سے یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ مسجدوں میں کم سے کم تعداد کے لوگوں کی آئے اور بہت صفائی کا وہ احتمام کریں یہ کم سے کم تعداد ان ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کی کہ ہاں کم سے کم تعداد جب ہوگی اور وہ محلے کے موجود لوگ ہوں گے باہر سے آنے والا اس میں کوئی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ان کو اس وائرس کے لگنے کا خدشہ نہیں ہوگا اصل میں خطرہ کہاں سے ہے کہ وائرس کا شکار کوئی انسان ہماری سوسائیٹی میں آئے اور ہماری سوسائیٹی میں آگر وہ جس سے مسافہ کرے گا اس کو وائرس ہو سکتا ہے جس کے سامنے وہ کھانسے گا اس کو وائرس ہو سکتا ہے اس نے اگر اپنی کمرے میں کھانسا اور اس کے مو کا مو کا تھوک یا مو کے ذریعے سے نکلنے والے جراسیم پھرش پر اس پھرش پر اگر کسی دوسرے انسان کا ہاتھ لگے گا تو وائرس لگ سکتا ہے یہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا اور وہاں اس نے بیٹھ کر کے کھانسا پھائل پر اس کی کھانسی کا سانس پہنچا یا کرسی کے ڈنڈے کے ساتھ لگا اس کے بعد اس پھائل کو جو انسان پکڑے گا اس کو بھی وائرس ہو سکتا ہے ان تمام امور کی بنا پر خطرہ جو ہے وہ باہر سے آنے کا ہے اندر یہ خود بخود وائرس پیدا ہونے والا نہیں ہے لہذا جو موجود لوگ ہیں وہ نہ گھبرائیں کہ ہمیں اندر سے وائرس پیدا ہو جائے گا پھر کیا ہوگا نہیں اصل میں یہ باہر کے آنے والے اخضرات جو اس جگہ ہوں جہاں یہ وائرس ہو ان کو پتا بھی نہ چلا ہو تو ان کی احتیاط کی ضرورت ہے اس ساری صورتحال کی بنا پر ان ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ مشورے سے یہ تائے ہوا تھا کہ اگر چند حضرات مسجد میں نماز ادا کریں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اس سلطھے میں پانچوی بات کہ شریعت اسلامیہ نے صفائی اور سترائی کے جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ تو ہمیں اختیار کرنے ہیں اور اس لیے نہیں کہ آج وائرس کا خطرہ پیدا ہو گیا لہذا نہیں وہ تو ہر حال میں ہمیں اختیار کرنی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تو قضاء حاجت کے بعد بارہاں بٹی سے اپنے ہاتھ صاف فرمایا کرتے تھے ظاہر ہے اس زمانے میں آج کے طرح کے سینٹائزر نہیں تھے آج کے زمانے کے سابنی نہیں تھی سب سے بہترین چیز جو جراسیم کش ہے وہ ہے بٹی چنانچہ بٹی سے آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو صاف کیا کرتے تھے اور بٹی سب سے بہترین جراسیم کش سینٹائزر ہے لہذا اگر کسی کے پاس دوسرے ذرائع نہ ہوں تو اس بٹی کا استعمال ضرور کر لیں اس سلسلے میں اور اہم بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو بدقسمتی سے دین سے دور تھے نمازوں سے دور تھے بلکہ بعض دین کا مزاق پر اڑاتے تھے اب اس خوفناک صورتحال میں وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کے نزدیک آئیں مگر شرم کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب لوگ کیا کہیں گے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دوست کیا کہیں گے ہمارے دوست کیا کہیں گے کہ آج تک تو نہیں اب وائرس کے خوف سے تم نمازی بن گئے وائرس کے خوف سے تم نے جو ہے وہ وضو کرنا سیکھ لیا اچھی طرح سے سننے قرآن کریم میں اللہ تعالی شان ہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی بندوں پر کوئی مسئیبت ڈالتا ہوں اس مسئیبت کے ڈالنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر تذرر آ جائے لَا اللہم يَتَذَرَّعُون تاکہ وہ تذر ہو یعنی اپنے اس غلط زندگی کو چھوڑ کر نیک زندگی کتاب تو اگر یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیح ہے کہ لوگ صدھر جائیں تو شب شرمانہ نہیں ہے شرم کو ایک سائٹ پر رکھ کر کے فوراں صدھر جائیں اور صدھرنے کے لئے نوازوں کا احتمام کریں لوگوں کے تانوں تشنیق لوگوں کے تانوں تشنیق بلکل پرواہ نہ کریں اور کان بند کر کے اس سلسلے میں آنکھ کان بند کر کے اس سلسلے میں اپنا صدھر کریں نوازیں سیکھیں وضو سیکھیں نوازوں کا احتمام کریں اور جو لوگ ایسے لوگوں کو تانہ دیتے ہیں وہ سخترین مجرم ہیں ہمارا وہ بھائی جو دین سے مثلا دور تھا وہ نواز نہیں پڑھتا تھا اور ترہ ترہ کی غلطیوں میں تھا اب اگر اس خوف کی بنا پر وہ دین کے قریب آ گیا اور ہم اس کو تانہ دیں گے آج تک نہیں تو آج کیوں نوازی بن گئے آج تک دین کا مزاک اڑاتے تھے اب کیوں صدھرنے لگے یہ ہمارا تانہ دینا گناہ کبیرہ ہے اچھی طرح سے سننے جو لوگ یہ تانہ دے کر کسی بھائی کی دھوسہ شکنی کریں گے وہ سخترین جرم کر رہے ہیں اپنی زبان کو اس سے بچائیں اپنی زبان کو اس سے کنٹرول میں کریں یہ غلطی ہے ہرگز نہ کریں بلکہ فوراں اپریشیٹ کریں اور کون گلے لگائیں تاکہ ان کو حمد افضائی ہو اور وہ دین کا ماحول پیدا ہونے لگے اللہ حفاظت فرمائے اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص اس مرض کا شکار ہوا تو اس سے نفرتیں نہیں کرنی ہیں اس کی علاج مالجے کے لیے جو کچھ ہماری طب کے ماہرین تدبیریں بتائیں گے وہ ساری تدبیریں اختیار کرنی ہیں اور جو احتیاط بتائیں گے وہ ساری احتیاطیں کرنی ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس مرض کا شکار ہو کر کے وفات پا گیا تو لوگوں کو تانہ نہیں دینا ہے نہ جانے یہ کس گناہ میں مبتلا تھا اور خدایت جتنہ سزا اللہ نے نہیں بلکہ امید رکھنی چاہیے اگر اس کے اندر صبر و رضا کی کیفیت ہوگی تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا تعاون میں مرنے والا شہید ہوتا ہے لہٰذا اس طرح کے لوگوں کو تانہ ہرگز نہیں دینا چاہیے اس کے بعد پھر جو مشکل مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہوگا کہ اس کے کفن دفن کا کیا ہوگا اس کے قبر کیسی کھو دی جائے گی اس کو گسل کیسے دیا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے بیمار کو گسل بھی دینا ہے ایسے بیمار کو کفن بھی دینا ہے ایسے بیمار کو ایسے شخص کو ٹھیک طرح سے دفن بھی کرنا ہے مگر گسل دینے میں کفن پہنانے میں دفن کرنے میں ڈاکٹر جو حفاظتی تدابیر بتائیں گے بس وہ ساری تدابیر اختیار کرنی ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی اور اس کو گسل بھی نہیں دے سکتے اس کو دفن بھی نہیں کر سکتے تو اس وقت علماء بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے اور مشورہ کرنے کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ ایسے بیمار کے لیے ہمیں کیا کرنا ایسے شخص کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس کو گسل دینے کے نتیجے میں دوسروں کی جانوں کو خطرہ ہو جس کو دفن کرنے کے نتیجے میں دوسروں کے اندر وائرس منتقل ہونے کا خطرہ ہو اس وقت علماء بیٹھ کر کے غور خوض کر کے پھر جو مشورہ کریں گے مشورہ اس کے بعد جو تائے ہوگا وہی اس سلسلے میں حدیث یاد آگئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی صورتحال پیش آگئی جس صورتحال کے بارے میں آپ کا کوئی واضح ارشاد ہمارے سامنے نہ ہوا اس وقت ہم کیا کریں گے تو آپ علیہ سامنے ارشاد فہم ہے تشاورو الفقہاء العابدین اس وقت ایسے فقہاء ایسے علماء جو خدا ترس عبادت گزار تقوی شعار ہوں وہ آپس میں مشورہ کر کے پھر وہ تائے کر لیں کسی ایک کے رائے پر عمل مت کرنا حدیث مبارک کے الفات اس طرح سے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال قلتو یا رسول اللہ لو نزل بنا امرن لیس فیہی امرن ولا نہین فما لا نفعل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاورو الفقہاء العابدین وفی روایت تشاورو العلماء الفقہاء العابدین ولا تمدو فیہی رأی خاصہ یہ روایت حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب موجب تبرانی ہے اس میں اور حدیث یہ دوسری کتاب مجموع زوایت اس میں اور بچ کئی حدیث کی تابعوں میں ہیں تو جب کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا ہے اس وقت علماء اور فقہاء اور طبق کے ماہرین بیٹھ کر مشورہ کر کے پھر جو طائع کریں گے اسے مطابق عمل کیا جائے گا خلاصہ یہ ہے اگر خدا رخواستہ کوئی انسان اس بیماری کا شکار ہو کر کہ وفات پا گیا ہم امید رکھیں گے اللہ تعالی شان اس کو شہادت کا درجہ دیا ہوگا کیونکہ حدیث میں موجود ہے کفن دفن کے سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ ڈاکٹروں ڈاکٹریں جو تدابیر بتائیں گے ماس لگا کر گلاوز لگا کر اور سینٹائزر استعمال کر کے پھر اس کو گسل دیا جائے اگر اس میں بھی خطرہ ہوں تو پھر فقہاء اور علماء اس سے فیصلہ کریں گے کہ اس طرح کی بیمار کے کے لیے تیمم کرائے جائے اور تیمم کے نتیج میں کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا یا دوسرے دور سے پانی چھڑکا کر کیونکہ گسل دیا جائے اور پالتین کے لفافوں کا کفن پہنا کر کے دفن کیا جائے اس پر جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا اس سلسلے میں جو اور مسائل سامنے آئیں گے اس سلسلے میں ان کے مطالق بھی انشاءاللہ گزارشات آپ کے سامنے آتی رہیں گی اللہ تعالی شان ہوں ہم کو اپنے دین پر قائم رکھے ہماری ایمان کو سلامت رکھے ہماری جانوں کو بھی سلامت رکھے اور کسی بھی مرحلے میں ہم سے نہ کوئی ایسی بہتیاتی ہو کہ ہمارا دین ہمارے ہاتھ سے چھوڑ جائے اور نہ ایسی بہتیاتی ہو کہ ہماری صحت خطرے کا شکار ہو جائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین